سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانے سے پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا دو سو چودہ سیریل ہے ہم جو بات پچھلی ہم تھوڑی سے آپ کو روائز کرا دے ہم یہاں سے بات شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اپنی امت کی تربیت کیسے فرمائی بات اس پر چلی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تشروع میں کہ ایمان کی تربیت آپ نے کیسے کی اس پر ہم نے پوری بات کی پھر اس کے بعد اخلاقی لحاظ سے آپ نے کیسے تربیت فرمائی اس پر پوری بات ہوئی پھر تعلیمی لحاظ سے آپ نے کیا تربیت فرمائی اس پر بات ہوئی آج جو بات ہے وہ سیاسی لحاظ سے ہے بات بہت اہم ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مذہب اور سیاست کے بارے میں لوگوں کا کونسپٹ کیا تھا تصور کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانہ ہو یا آج کا زیادہ فرق نہیں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ مذہب انسان کا پرسنل میٹر ہے ذاتی معاملہ ہے اور سیاست اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک الگ چیز ہے ہم جیسے چاہیں اپنی مرضی کے تحت آگے پیچھے کر کر اس کو چلا سکتے ہیں یہی حال پوری دنیا کا تھا اور آج بھی یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بنیادی طور پر جو بات بتانی چاہیے اپنی امت کو وہ یہ کہ دین اور دنیا ہمارے لئے کوئی الگ چیز ہی نہیں ہے آپ کا ہر کام آخرت کے لحاظ سے ہی ہے چاہے آپ مسجد میں ہو اور چاہے پارلیمنٹ میں ہو اور چاہے بازار میں ہو اور چاہے گھر میں ہو اس میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ذرہ برابر کا ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہی سوچنا ہے کہ آخرت میں اس کا درجہ کیا ہے آخرت کے لحاظ سے اس میں گریفت کیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے تصور کو جس کو دنیا عبادت کہتی تھی اس کو پوری زندگی کے لئے عبادت کا نام دیا کہ عبادت نماز روزہ حج دکات ہے ہر چیز عبادت ہے قرآن مجید نے چونکہ اللہ کے رسول کو ہدایت اللہ کے رسول کی تربیت اللہ ڈائریکٹ فرماتا ہے اللہ نے اپنے رسول سے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنْسَائِ اللَّهِ عَبُدُونَ کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لئے ہی پیدا کیا بقیہ کوئی کامی نہیں ہے اب سوال یہ کام تو ہم بہت سے کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب عبادت ہے یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ اگر ایک آدمی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر بیوی کے موں میں ایک لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی عبادت ہے جو ایک دب آخری بات تھی اور صحابی نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ اللہ کے رسول وہ اس میں کیا عبادت ہے اللہ کے رسول نے منطقی انداز میں جواب دیا کہ اگر وہ لقمہ غیر محرم کو کھلا دیتا تو گناہ ہوتا کی نہیں کہا ہوتا کہ اگر اس نے صحیح جگہ کھلایا تو سواب ہونا چاہیے بات سمجھے تو اس سے اللہ کے رسول نے پوری دنیا سے الگ یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان کی پوری زندگی آخرت کے لیے ہے پوری زندگی کی ہر فیلڈ عبادت ہے اور اس کا تعلق آخرت سے ہونا چاہیے یہ پہلا کانسپ دیا اب اس میں سیاست ہے یہ جو دنیا آگئند ہے کہ مذہب اور سیاست بڑے بڑے جنرلشٹ اور جینیس یہ بات بولتے ہیں بلکہ اب ہم شرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے کسی غیر مسلم کے سامنے کہ صاحب مذہب اور سیاست کو ایک ساتھ چلنا چاہیے ہم بھی اس وقت ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کیونکہ دوسرا وہاں کوئی موجود نہیں رہتا ہے تو مولانا صاحب جب ان کے سامنے پھند جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہاں بات آپ کی صحیح ہے ایک دم غلط بات ہے آپ اکیلے ہو یا جماعت کے ساتھ ہو آپ کا ایک تصور ہونا چاہیے آپ اس کو ساں سمجھا بائیں یہ ممکن ہے آپ کے کہیں گے بھئی یہ بات آپ جو کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مذہب اور سیاست میں کوئی فرق ہے نہیں وہ کہے آپ ثابت کریں ہم نہیں ثابت کر سکتے میرا علم لیکن آپ اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہو جب آپ سرنڈر ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا تصور بڑا مدلل ہے آپ منطقی انداز میں بہت اونچی گفتگو کر رہے ہیں میں اس کی بارہاں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک میت کا بچہ میت کرتا ہے پیچھے پلٹ کر آنسر دیکھتا ہے آنسر اس کا کچھ ہوتا ہے جو لکھائے کتاب میں اس کا آنسر کچھ آتا ہے کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ آنسر غلط ہے کتاب کا وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے نا آنسر اس کا خود کا آنسر کتاب کا آنسر ٹیلی نہیں کر رہا ہے وہ کبھی کتاب پھاڑ کر نہیں پھیکتا ہے کتاب کے بارے میں یا اس رائٹر کے بارے میں کہ اس بے قوف آدمی نے غلط لکھ دیا ہے اور آنسر یہ آ رہا ہے میرا تو یہ آ رہا ہے وہ ہی نہیں کہتا ہے وہ ہی کہتا ہے نہیں یہ آنسر صحیح ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہی آپ کو بھی آنسر اسلام کے ہر میٹر میں ہونا چاہیے کہ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن حق یہی ہے میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں that is the different میٹر ہماری پولی ایسی پولیسی ایسی نہیں ہوتی ہے ہم ان کی ہاں میں ہاں جب ملاتے ہیں اور آپ ہاں میں ہاں ملا کر سمجھتے ہیں کہ ہم اڈوا ہم بن جائیں گے ہم بھی جو ہے بہت مارڈرنٹ کے آپ کے بارے میں ان کا ایک کونسپٹ ہے پوری دنیا کا اے پی جی عبدالکلام سے زیادہ مارڈرنٹ کون ہے ہے اب اگر دیکھا جائے پڑھا لکھا پوسٹ کے لحاظ سے ہندوستان کا ایکس پریسیڈنٹ ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے برطاو کیا کیا عبداللہ کے طرح کیا جب ائرپورٹ سے گزرا تو انہوں نے اس کے ساتھ برطاو عبداللہ کا کیا تو ان کے نظیر آپ کا نام مسلمان ہے آپ کے ساتھ برطاو ہونا ہے مسلمان ہی کا آپ کتنا بھی مارڈرن بننا چاہیں آپ کتنا بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں بہت سکلر ہوں میں ہر ایک سے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ برطاو ہونا ہے کیسا مسلمان کا شارعوب خان کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے شارعوب خان کی بھی سیکیورٹی انہوں نے نارمل چکی کیوں تمہارے نام کے آگے خان لگا ہے تو پتہ ہی چلا ہے کہ آپ کو جب دنیا والے مسلمان سمجھتے آپ کو مسلمان ہو جانا چاہیے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا والے آپ کو مسلمان سمجھیا اور آپ مسلمان ہونے کے لئے تیار نہیں کم سے کم تک کے مسلمان بن جائے تو بہرحال ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست اور مذہب کو پوری دنیا نے الگ کیا اس کی ہم آپ کو پہلے وجہ بتاتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے بنیادی بات کیا ہے کہ جو مذہب کی کتابیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے پاس بائیبل ہے اور قرآن ہے بائیبل تینوں کتابوں کا مجموعہ ہے زبور توریک اور انگیل کو جب ایک ساتھ بائیبلنگ کی جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بائیبل کہتے ہیں تو بائیبل ہے اور قرآن ہے اس کے علاوہ اگر ہندو مذہب کی کتابیں ہم دیکھیں تو ان کے پاس پرانی کتاب جو ہے وہ وید ہے اس سے بھی اگر پرانے جاتے ہیں تو ان کے پاس پران ہے تو یہ ایک پران ہے وید ہے منو اسمرت ہے دو چار کتابیں آ رہے ہیں کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو کیسے چلائیں یہ نہیں لکھا جو یونیورسل ٹرث ہیں جو عالمی حقائق ہیں اس پر بات کی جاتی ہے جھوٹ نہیں بولو چوری بری چیز ہے یہ اس کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے دنیا کا ہر شخص یہ بولتا ہے کوئی نہیں آپ تک بولتا چوری اچھا کام ہے کبھی نہیں اس کے لئے کسی مذہب کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یونیورسل ٹرث ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر بولے جاتے ہیں بکیا یہ زندگی گزاری کیسے جائے یہ کسی مذہبی کتاب میں سوائے قرآن کریم میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے اب ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہے تو وہ یہ کیسے کہیں کہ میرے پاس تو پونجی ہی نہیں ہے وہ اس کو چھپانے کے لئے ایک دوسرا فارمولا انہوں نے بنا رکھا ہے کہ ساب مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے کہنا یہ کہتے ہیں اندر کی بات کہ ہماری کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے کہ سیاست کیسے کی جائے لیکن یہ جملہ کہیں گے تو ان کی ویکنس ہوگی لہذا اس جملے سے بچنے کے لئے انہوں نے دوسرا فارمولا بنا رکھا ہے کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے ہم نادانی میں ہم بھی جملہ بولنا ہے کہ مذہب کو سیاست سے تعلق نہیں بھئے آپ تو اس کتاب کے حامل ہیں کہ جس میں اے ٹو زیڈ باتیں لکھی گئی ہیں اور جو باتیں بنیادی طور پر ہیں اس کی اسپلانیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے آپ ان کی ہاں میں ہاں میں کملہ رہے ہیں وہ تو ہوشگاری میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو مذہب سے الگ ہونا چاہیے تاکہ ان کی ویکنس ظاہر نہ ہونے پائے میں اس کی ایک مثال اس کے پہلے ویڈیو آج دیتا ہوں گا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کبھی کبھی برابر عمر کرے تھے ایک دو سال کے اب چھوٹا بھائی سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھائیاں کو معلوم نہیں ہوں میں سگریٹ پیتا ہوں تو اپنے دوستوں میں یا بھائی کے سامنے کبھی کبھی کہتا ہے کہ جہاں پہ چھوٹی بھائی رہے ہیں وہاں بڑے بھائی کو آنا نہیں چاہیے میں تاہم اگر اپنے چھوٹے بھائیوں چھوٹے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں تو بڑے بھائی کو ان بحفیر کو اٹین نہیں کرنا چاہیے جہاں پہن ہم اپنے فرن کے ساتھ ہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہمارا سگریٹ کا راز نہیں کھلے اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میں جب سگریٹ پیتا رہوں تو آپنا یہ تو راز تو کھل جائے گا اس راز کو چھپانے کے لئے ایک دوسرا فارمولا بڑے بھائی کے سامنے رکھتا ہے کہ بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائی کی بیچ میں آئیں ہی نہیں یہی بین ہی مثال ستھ ہے سواری دنیا کے مذاہب میں ان کے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم اس دنیا میں سماجی لحاظ سے معاشی لحاظ سے تجارتی لحاظ سے زندگی کیسے گزارے کیا تجارت حلال ہے کیا حرام ہے کہیں نہیں لکھا ہے جس کا جیسے دل چاہتا ہے کر رہا ہے ہمارے پاس سب چیز کا کیا ہے ایک شسٹم ہے لہذا آپ نادانی میں یہ جملہ نہیں بولیں کساب مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہمارے پاس سیاست کوئی الگ چیزی نہیں سب مذہبی مذہب ہے آپ کا اورنا بچھونا کھانا پینا بی بی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بچے بازار پارلیمنٹ سب کچھ کیا ہے مذہبی ہے بکیا کچھ ہے ہی نہیں لہذا ان کے کہنے کی وجہ کیا ٹھہری ان کے کہنے کی وجہ ٹھہری ان کی اپنی ویکنس ایک بات کچھ باتیں توریس سے نکالی جا سکتی ہیں اگر کوشش کی جائے تو نکالی جا سکتی ہیں ٹین کمارڈمنٹس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مذہب کبھی بھی شرارت نہیں پسند کرتا اب ہم ایک پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں لڑکیوں کو ہم کو ڈانٹ کرانا ہے کسی مذہب میں اجادت نہیں ہوگی ان کا اس لئے بہتر کیا ہے مذہب کو یہاں تک آنے ہی نہیں دو چاہی ہم جو کرنا چاہیں ایاشی تو ایاشی میں سب سے پہلی رکاوٹ کسی ہوگی مذہب کی لہذا یہ کیسے کہیں کہ صاحب میں جب ایاشی کرتا ہوں لہذا مذہب کو اس کو چھپانے کے لئے یہ دوسرا فارمولا بنا دیا گیا کہ مذہب کو سیاست میں بداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ دو بنیادی وجہ ہیں نمبر ایک ان کی ویکنس نمبر دو مفات پرستی اب مفات پرستی میں میں نے ایک چیز کے ایسے پہنسی چیزیں مفات پرستی میں لیکن یہ بیس ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک دو برتبہ یا ایک دو سے زیادہ بھی مذہب نے کبھی سیاست میں یا انسانی زندگی میں دخل دینا چاہا جب مذہب نے انسانی زندگی میں دخل کیا تو چونکہ اس کے پاس کوئی فارمولا تھا نہیں غور سے سنیے گا ورنہ یہ اوپر سے جائے گی بات جو کہنے گا رہا ہوں مذہب نے حضور کے پہلے کچھ معاملات میں دخل دینا چاہا کہ زندگی کیسے گزاری جائے چونکہ پالیسی تھی نہیں جب انہوں نے اس میں انٹرفیر کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ان کی جو دنیا تھی وہ بھی برباد ہو گئی جیسے جب جب مذہب میں انٹرفیر کیا ان کے یہاں تو یا تو وہ جوگی بن گئے یا سنیاسی بن گئے یا راہیم ہو گئے یا جنگل میں چلے گئے کیونکہ اتنا در آیا انہوں نے دنیا کے بارے میں کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر بچارے کیا ہو گئے دنیا بے دار ہو گئے اور فارمولا ہی بنا ڈالا کہ صاحب اللہ خوش ہی نہیں ہو سکتا اگر دنیا دار رہو گے ہمارے یا فارمولا یہ ہے اللہ کے حسول نے فرمایا کہ انت دنیا دنیا تمہاری آخرت کی کھیتی ہے آخرت میں جو کچھ تم کو ملنا ہے یہاں پہ تم نے کھیتی کیا کی یہی وہاں کاتنا ہے انہوں نے فارمولا بنا دیا کہ تو آپ دنیا میں رہ کر کے آپ آخرت والے بندے بن نہیں سکتے لہذا بیچارے جوگی ہو گئے سنیاسی ہو گئے بیوی چھوڑ دیا بچے چھوڑ دیا جائدات چھوڑ دیا نکل گئے میدان میں تو جب انٹرفیئر کیا معاملہ مذہب نے تو ریاکشن ایسا ہو گیا اچھا کبھی کبھی کیا ہوا دنیا والوں نے مذہب میں انٹرفیئر کیا ایسا بھی ہوا جب دنیا والوں نے مذہب تو ان کے پاس بھی کوئی فارمولا نہیں تھا کہ مذہب کو کسی دیل کیا جائے تو مذہب میں ایاشی کیونکہ وہ دنیا دار لوگ تھے آپ دیکھیں اچھی اچھی مندریں ننگی تصویریں ہوں گے وہ کیا چکر ہے وہ دنیا والے جب مذہب میں مداخلہ کیے تو ان کو اپنے لذت کا سامان یہاں بھی رکھنا تھا انہوں نے اپنے لذت کا سامان وہاں بھی رکھ دیا اب اس کی مثال پورے ہندوستان کی قبر کو دیتا ہوں میں آپ کو اگر قبر دیکھی جائے یہ جو اولیاء کرام ہیں وہ بہت دیندار لوگ ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے جتنے مجاور سمیت جانے والے ہیں ایک آدمی بھی ان کی تاریخ نہیں جانتا چیلنج سے کرتا ہوں باتا جو بزرگان دین ٹھیلے ٹھیلے لگ رہے ہیں وہ جو سجادہ نشین بیٹھ کر آپ کو تبرک دے رہا ہے اور دتاشا بانٹ رہا ہے اور شکر بانٹ رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ حضرت کی ہسٹری کیا ہے اچھا اب نتیجہ کیا ہے کہ جب دنیا دار اس میں گھسے اب پوری قبر ایاشی کا اڈا بن گیا جتنے بھی کرپٹ قسم کے لوگ ہیں وہ اس کے اطراف میں ہوتے ہیں آج بھی آپ اپنے حبلی کا دیکھ لیں آپ دیکھیں ہری ٹوپی لگائے ہیں کبھی ہری پکڑی لگائے ہوئے ہیں چلم بھی پی جا رہی ہے ساری ایاشیہ وہاں ہوتی ہیں کیوں وہ مذہب کے نام پر ایک اچھا تو دنیا والے مذہب میں گھسے تو مذہب کو چوپٹ کر دیا اور مذہب والے وہاں گھسے تو ان کو اٹھا کر جوگی بنا دیا یہ اللہ کے رسول کی شام تھی کہ ساری چیزوں کو لے کر کے چلے یہاں تک کی جب رستم نے اٹیک کرنے کو سوچا مدینے کے اوپر رستم بادشاہ نہیں تھا رستم چیفہ فارمی تھا رستم نے جب اٹیک کرنے کو سوچا تو اس نے سی آئی ڈی ڈی پارٹپنٹ بھیجا کہ ذرا معلوم کرو کہ جو لوگ ہم کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ہم سپر پاور ہیں اور ہم سے وہ آنکھ ملا کر بات کر رہے ہیں ذرا معلوم کر کے بتاؤ کہ کتنا پڑا پاور ان کا ہے تو جب وہ پورے ایران کے لوگ جاسوسی کر کے مدینے سے گئے تو انہوں نے ایک جملے میں ریپورٹنگ کی انہوں نے کہا جن سے آپ تک کر لینے جا رہے ہیں وہ رحبینن باللیل ہیں اور فرسانن بالنہار ہیں انہوں نے کہا کہ رات ان کی گدرتی ہے لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی راہب نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے جب دن آتا ہے تو لگتا ہے اتنے بڑے مجاہد ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے لہذا ان سے پنگا لینے سے پہلے ایک مرسا سوچ لینا اب تک دنیا میں دو کٹیگری الگ الگ گزری تھی جو راہب تھا جوشی تھا اس کو معلوم نہیں تلوار کا کلر کیا ہوتا ہے اور جو تلوار والے تھے ان کو دو رکعہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی تھی اس نے ریپورٹ کی کتاب یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور دنوں میں گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار ہوتے ہیں ایسا کبھی بھی کمبائن ہوا نہیں ہے دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ایک فیلڈ کے لوگ پائے گئے دوسرے فیلڈ سے کورے رہے یہ پہلی برطبہ ایسا ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو ریپورٹنگ کی اس نبی نے لوگوں کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ اس قسم کی ایک ٹیم ان کے پاس ہے لہذا حملہ کرنے سے پہلے گوھر کر لے یہ حقیقت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ آپ نے اگر تہجد گزار بنایا تو حضرت عمر جیسا امیر المومنین بھی پیدا کیا بنا دیا کہ دنیا آج اس کی سیاست پر کیا کرتی ہے رشت کرتی ہے اور اس سے نصیت حاصل کرتی ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا نے یہ بات کہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس کی دو بنیادی وجہ ہے نمبر ایک ان کی ویکنس نمبر دو مفاج پرستی ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہوئی کچھ لوگ بعض کتاب پڑھتے ہوئے یہ بات سامنے آئے ہو تک تک ابھی آپ کو وہ کتاب مل جائے تو آپ گھبرا جائیں کچھ لوگوں کا اپنا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں حکومت کا کوئی قیام نہیں تھا یہ اچانک کچھ ایسے افراد ان کو مل گئے کہ آپ نے سوچا اب حکومت قائم کر لی جائے ایک دم غلط کونسپٹ ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ بائی چاند مدینہ پہنچے اور دو چار دس ہزار لوگیں کٹھا ہو گئے اور آپ نے پھٹ سے کیا کر دیا کہ اب حکومت قائم نہیں یہ ہم ضرور کہتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم اور تبلیغ کا مقصد حکومت کا قیام نہیں تھا اللہ کی تعلیم اور تبلیغ کا مقصد رضا الہی تھا رضا الہی جن جن چیزوں سے راضی ہوتا تھا ان کے لئے سیاست کی ضرورت تھی اللہ راضی ہوتا اس کا قانون زمین پر چلنے کے لئے اس قانون کے نفاظ کے لئے پاور چاہیے پاور آتا ہے سیاست سے لہذا سیاست اسلام کا جد اس لئے بنا تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ نہیں صاحب یہ اچانک ایسے ان کے پاس کچھ افراد تیار ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ ہو گیا کہ اب حکومت قائم کر دی جائے ایک دم غلط بات ہے اب آپ کو ہم اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن سے پلاننگ میں کیا تھا اس پر اپنی دلیل دیتے ہیں انشاءاللہ اور آگے بات کرتے ہیں دیکھیں کئی دلیلیں میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس پر آنو چاہیے حضو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کا کام کر رہے تھا ابو عامر نام کا ایک شخص تھا بڑا آدمی تھا بڑا ذہین آدمی تھا اس نے اللہ کے رسول کو آفر کیا کہ میں پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہونا چاہیتا ہوں جس وقت اس نے آفر کیا اس وقت ٹوٹل مسلمانوں کی پاپلیشن سو کے اندر تھی اللہ کے رسول کو بڑی خوشی ہوئی کہ پورا قبیلہ ہمارے سپورٹ میں آ جائے گا تو اس نے کہا لیکن میری ایک شرط ہے خودوں نے فرمائے کہ بتاؤں کیا شرط ہے اس نے کہا کہ آپ کی دعوت کو میں پہت گھوڑ سے اوبزرب کر رہا ہوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس پر حکومت عرب پر آپ کی ہوگی لہذا میرا نام آپ نومنیشن کے طور پر ڈال دیئے کہ میرے بعد یہ بڑھا خلیفہ ہوگا اگر یہ شرط آپ کو مندور ہے تو میں اسلام کو بول کرنی میں تیار ہوں حالانکہ وہ بڑھا تھا اہلو سے زیادہ اس کی عمر تھی لیکن اس کا اوبزربیشن ایک دم کرک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اسلام قبول کرو اور چاہے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراں کہنا چاہیے تھا کہ بھر ہمارا مقصد تو لوگوں کو نماز پڑھا دینا ہے روضہ رکھا دینا ہے ٹھیک ہے تمہیں خلیفہ بن جانا ہے اللہ کے رسول نے کہا جیسا وہ چاہے گا وہ ایسا کرے گا میں یہ آپ کی شرط منظور نہیں کرتا یہ ابتدائی دور کی بات ہے ابھی مدینہ آپ آئے بھی نہیں مدینہ سے بات پہلے کی ساری باتیں بیان کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا وقت قریب آیا ابھی اگزیکٹ اللہ کے رسول کو نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہجرت کب کریں گے تو سب سے پہلے مدینہ سے لوگ آئے چھے سات لوگ آئے آ کر کے انہوں نے رات کے وقت میں ہج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی دعوت ہم تک پہنچی ہے اور ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ حق دعوت ہے ان کو کیسے معلوم ہوا مدینہ والوں کو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ شایدان کراس کرتا ہے کہ مکہ والے وہ دو معلوم ہیں ان کو کیسے معلوم ہو گیا وہ بات سن لی ہے یہاں پہ دو قبیلے تھے مدینہ میں ایک کنام آس تھا ایک کنام خدرت تھا یہ دونوں یہودی تھے یہ جب آپس میں لڑتے تھے تو ایک اس میں کمدور تھا ایک بڑا ڈہپٹ قسم کا تھا تو وہ کمدور والا بار بار اس سے بولتا تھا طاقتور سے کہ گھبراؤ نہیں توریت میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا ایریا اس ایریا میں بتایا جاتا ہے وہ نبی جب آ جائے گا نا ہم اس پہ ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور پھر تم کو بتائیں گے کہ ہماری طاقت کتنی ہے تو یہ بار بار دونوں قبیلے سنتے رہتے تھے تو ان کے چھے آدمی جب انہوں نے حضور کے بارے میں کچھ سنا تو وہ انہوں نے سمجھ لیا کہ صاحب یہ وہی نبیت انہوں نے دو جائے کہ قبل اس کے چھے آدمی آ کر حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو ان کو نالک تھی کہاں سے توریت سے اپنی کتاب سے اور وہ آپس میں لڑتے تھے تو تانہ دیتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو سردار تھے ابھی اللہ کے رسول نے ہاتھ لے کر بیعت نہیں کی تھی وہ جو چھے آدمی میں سردار بن کر آئے تھے وہ کھڑے بھی انہوں لوگوں سے کہا کہ لوگو تم جان رہے ہو کہ کس چیز کی بیعت کر رہے ہو جو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تم بیعت کرنے جا رہے ہو اس بات پر کہ عرب اجم جن سب سے تمہاری لائی ہونے بنی وہ کہہ رہے ہیں صحابی کہ یہ تم حلوہ نہیں ہے یہ جو جس بات کی بیعت کرنے آئے ہیں ہم لوگ یہ عرب اجم اور جن کا الفاظ استعمال کا ہے سیئے سلمان نظی نے پوری روایت تقل کیے کہ جن سے دشمنی ہونے والی ہے کیا تم کو یہ برداشت تھے کہ سب سے دشمنی مول لے کر تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاؤ تو انہوں نے کہا ہم اس کے لئے دے جا رہے ہیں ہم ساری دنیا سے علاقائی مول لیں گے لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے دوسرے سال جب بہتر لوگ آئے تو پھر یہ بات دہرائی گئی حضور نے فرمایا کہ مجھے لے جانے کے لئے تم لوگ کہہ رہے ہو مدینہ مجھے جب لے جاؤ گے تو آپ کو معلوم ہے بڑا خطرناک مرحلہ پیش آئے گا مرحلہ یہ پیش آئے گا کہ میرے اوپر اٹیک ہوگا کیا مجھے میری حفاظت ویسے کرو گے جیسے اپنی بیو بچوں کی کرتے ہو انہوں نے کہا ہم جب ویسے ہی حفاظت کریں گے کہا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا کہا اگر ایک روٹی کمائیں گے تو آدھی اسلام کے لئے کریں گے آدھی کھائیں گے پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ مار دیے جائیں گے کیا ان کا مرنا اور شہید ہونا قبول ہوگا کہا وہ بھی قبول ہے آپ بتائیے کہ اسلام لانے آئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فدیلت کی بات بیان کی جاتی کہ بھئی کلولہ پڑھ لوگے جنت کا یہ حصہ مل جائے گا فلاں کام کر لوگے نہیں ان سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بندہ اپنے ہاں بیزار ہو کے چلا جائے بھئی یہ کہاں کون سا مذہب آپ قبول کروا رہے ہیں اس میں تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے لیکن اللہ کے رسول نے کلیر وعد بات کی اور بتایا یہ سب کس چیز کی علامت ہے کہ جب اسلامی حکومت کے قیام کی بات آئے گی تو یہ سارے مراحل کھڑے ہوں گے اور مخالفت اپنے اسٹریم پر جائے گی ایسے موقع پر تم کو کیا کرنا ہے ہمارا ساتھ دینا ہے ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں یہ میں ان لوگوں کا جواب دے رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا اور اتفاق سے حکومت قائم ہو گئی یہ اتفاق اتفاق کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کی پلاننگ میں موجود تھا یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مقصد حکومت کا قیام نہیں تھا مقصد تو رضا الہی رضا الہی کے حصول کے لیے سیاست کا ہونا عشد ضروری تھا اور سنیے اسی مکہ سے مکہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے نکلنے لگے گار سور میں آپ نے جا کر کے تین دن گدارے سراقہ نے پیچھا کیا جب آپ نکلے تیسرے دن لمبی چوڑی بات ہے سب آپ کو بتا چکا ہوں سراقہ جب حضور کے قریب پہنچے اور ان کا بھوڑا دھز گیا انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کون آ رہا ہے کہا سراقہ آ رہا ہے کہا آنے تو سراقہ جب آئے انہوں نے کہا میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ مجھے ایک پرچی لکھ دیں کیونکہ میں بہت بدترین کافر مشہور ہوں جب میں حجرت کر کے مدینہ آؤں گا تو لوگ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے لہذا پہلے سے امان نامہ لکھ دیں مجھے ابو بکر سے حضور نے کہا ان کو امان نامہ لکھ دو لکھ دیا گیا جب وہ جانے لگے تو حضور نے ان کو خوشخبری سنائی سراقہ ایک وقت آنے والا ہے آٹھ ٹھیک ہے میں چھپ کر کے بھاگ رہا ہوں اپنے باپ کی پروپرٹی پر مجھے قبضہ حاصل نہیں ہے میں رات و رات نکلا ہوں اور تین دن تک یہاں چھپ کر کے بھاگ رہا ہوں لیکن یاد رکھنا ایک وقت آنے والا ہے سراقہ کہ کیسر اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے یہ کیسر اور کسرا اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھی دونوں کے ٹوٹنے میں بھاگ رہا ہے رات بھاگنا کا لب نہیں استعمال کرنے رات میں جان اپنی بچا کر کے گویا اللہ کے حکم سے جا رہا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ خوف ہے ورنہ کھلے عام جاہے جاتا رات و رات نکلنے والا بندہ خوشخبری سنا رہا ہے پوری امت کو کہ کیسر اور کسرا کے تاج تیرے ہاتھ میں ہوں گے یہ بتا رہی یہ بات کہ اسلام کوئی خدا نہ خواستہ چند چیزوں کا نام نہیں تھا اس کو پوری دنیا پر یہ بات بتانی تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو کتنا امن اور امان ہوتا ہے اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیلٹ فرمایا کہ اس نبی کے دریے یہ سارا کام ہوگا اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مک کی زندگی سے لے کر کے آخر تک اس بات کی طرف پوری اشارہ کرتے رہے اور آخر میں اللہ نے ان کے ہاتھ کے دریے جھنڈا اسلام کا گڑوا دیا تو سیاست اور مذہب یہ دونوں الگ چیزیں قطعی نہیں ہیں آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات قتم کروں گا اسلام کو سیاست کی ضرورت کیوں ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے اس میں چار پوائنٹ لکھے ہیں چار وجہ ہے کہ اسلام کو سیاست چاہیے نمبر ایک دیکھیں اس دنیا کا جو کریٹر ہے اس دنیا کا جو خالق ہے وہ رب زلجلال ہے ہمارے بارے میں سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیسے مینٹین رہے اس دنیا میں ہے نا ایک مشین بنایتا ہے چھوڑا سا موبائل ایک انجینر ڈیزائن کرتا ہے اس کے ساتھ ایک بک لیٹ بھی رکھتا ہے کہ آپ ہاو ٹو آپریٹ اس آپ موبائل کو کیسے آپریٹ کریں گے اس میں ساری باتیں لکھتا ہے اس کی ویکنس بھی لکھتا ہے سب کچھ لکھتا ہے تاکہ آپ مشین کو صحیح استعمال کر سکے ہم سراپا مشین ہیں ہم سراپا مشین ہیں وہ ایک مشین ہے بھئی موبائل کرتا کیا ہے ہماری بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے نا آپ کا بھی کان سنتا ہے تو کان کو کیسے استعمال کیا جائے اس کے لئے بوکلیٹ تو چاہیے نا زبان ہماری ٹیپ ریکارڈ ہے اس کے لئے بھی بوکلیٹ چاہیے آنکھ ہمارا کیمرہ ہے اس کے لئے بھی بوکلیٹ چاہیے وہ تو ایک ایک مشین بنایا ہے اس نے ایک ہی میں پچیسو بنا دکھی ان سب کو آپریٹ کیسے کیا جائے گا اور کنٹرول کیسے کیا جائے گا دونوں باتیں ہیں وہ کہتا نا کہ اگر زیادہ پرابلم ہو گئی تو ری سٹ کا بٹن دبا دو پھر تا چالو ہو جائے گا ایسے ہی آپ اور ہم کنٹرول کیسے ہوں گے جب کرائم ہوں گے جب بدماشیہ ہوں گی تو کنٹرول کیسے ہوں گے اب مثال کے طور پر دلی کا جو واقعہ چلاب مسیدادہ جان رہے ہیں سارے لوگ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں کساب اچھے آدمی کو فانسی دے دی جائے جس کو تم فانسی دینے کی بات کر رہے ہو چودہ سو سال پہلے اس نے کہا ہے کہ اس کو میدان میں قتل کر دیا جائے کیا پتا چلا تم نے قانون بنایا تھا کہ ریپ میں صدا آپ نے فانسی کی نہیں رکھی مرڈر کی نہیں رکھی آخر فطرت نے وہی مطالبہ شروع کیا جو چودہ سو سال پہلے رسول اکرم کے دریے لوگوں نے بات کہی تھی کیوں کیونکہ اس نے ہم کو بنایا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر یہ کرائم کرے گا تو کنٹرول کیسے ہوگا اسی کو معلوم ہے کہ ریسیٹ اس کو کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلی وجہ ہے کہ آپ سیاست کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ خالق اس پوری دنیا کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا قانون ہی جب دمین پر چلے گا تو دمین میں سکون ہوگا اس زمین پر بس سکونی کی بنیادی وجہ خالق کے خالق کے قانون کی نافر مانی ہے جتنا بھی آپ قانون کون ایسی پارلائمنٹ اس وقت دنیا کی ہے کہ جو ہر سال بن پیش نہیں کرتی کہ قانون چین کیا جائے کیوں انسان قانون بنائے گا اسے معلوم نہیں کیا ہونا ہے پھر بل چین کرے گا اللہ نے تم کو بنایا ہے تمہیں ایک مشینری ہو تمہارے بارے میں سب سے زیادہ وہ جامتہ ہے اس کا قانون نمین پر نافذ ہونے کے لیے سیاست چاہیے اس وجہ سے بنیادی طور پر سیاست کی ضرورت ہے ورنہ اسلام کو سیاست سے دلچسپی نہیں ہے اگر اس کا قانون نہیں ہوگا تو یہ بسوں میں ریپ کے کیس ایسے ہی ہوتے رہیں گے آپ کو حیرت ہوگی اتنا بڑا ہنگامہ چل رہا ہے وہ لڑکی مر بھی گئی اور کل پھر کیس ہو گیا کل اسی دلی میں اور اسی بس بس ہی کا کیس پھر کل ہوا کیوں کیونکہ قانون تمہارا ہے کنٹرول ہم نہیں ہو پائیں گے ہم کو پیدا کرنے والے کا پنشمنٹ ہی کنٹرول کر سکتا ہے بات سمجھے میں جو کہنا کہہ رہا ہوں تو ایک وجہ بنیادی یہ ہے اب جب آپ بولیں گے کہ صاحب ایک آدمی کو رجم کیا جائے یقینی بات ہے آپ چلاتے رہیے اگر آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے سیاست نہیں ہے تو آپ کی کوئی سننے والا نجیسہ نہیں سنا جا رہا ہے تو اس لئے سیاست کی ضرورت ہے سیاست کی ضرورت لیکجری لائف گزارنے کے لئے نہیں ہے سیاست کی ضرورت ہے تاکہ انسانیت اس زمین پر اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے نمبر ون نمبر دو مظلوم کے ساتھ جب آپ سپورٹ کریں گے تو آپ کو تاکہ چلیں ایک آدمی ایک آدمی کو مار رہا ہے آپ چاہتے ہیں کنیسہ ظالم کو پکڑا جائے پکڑنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے تاکہ چلیں آپ اس کو ہس کر کے مسکرہ کر کے نہیں مارنا اچھی بات نہیں ہے آپ کی بات سنے گا وہ طاقت چاہیے نظام نظ دسپلن دنیا کا قائم ہوتا ہے طاقت سے اور طاقت آتی ہی سیاست سے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں ٹوپی لگائے ہیں تسبیح پڑ رہے ہیں دیکھو یاد رکھو ڈرائیور نے پی رکھی ڈرائیور نے پی رکھی ہے تمہاری ٹوپی اور تسبیح ڈرائیور کے رخ کو نہیں پھیر سکتی یہاں پینے والے ایک دو بیٹھے ہوتے بس میں چل جاتی اگر ٹوپی والا وہاں ہوتا کہاں ڈرائیور کی جگہ پہ تو گاڑی صحیح جگہ چلی جاتی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹوپی لگائے بیٹھے بڑے نیک ہیں لہذا ڈرائیور صاحب وہ پی اکڑ ہے جہاں چاہے گا وہاں لے جائے گا آپ کی مردی نہیں چلے گی وہ ڈرائیور کو بدلنے کے لئے کس کی ضرورت ہے سیاست کی اور سیاست اسی لئے چاہیے کہ گاڑی صحیح رخ پر چلتی رہے ورنہ گاڑی چلانے کا ہم کو شوق نہیں ہے وہ پی اکڑ ان سب ٹوپی والوں کو لے کے ڈوبے گا آپ تو سمجھ رہے ہیں مڑے تین دار ہیں نا چونکہ وہ لے کے جائے گا گڑھے میں اور اسی لئے آپ ڈوب رہے ہیں کہ ہم جو ڈوب رہے ہیں اس کی بنیادی میں یہی ہے ڈوبنے سے مراد کیا ہے کہ ہماری عزت خاک میں ہے ہم بھلے اپنے ڈائننگ ہالے بیٹھ کر کے جو مزے کر لیتے ہوں لیکن منحس القوم ایز ای یونٹی آف اے مسلم ہماری کوئی عزت نہیں سکھو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے آپ آپ حق بات کو نہیں کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ حق ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق ہے حق بھی کہنے کے لئے آپ کو کیا ہے تعلیٰ ہے کہ حق نہیں بولنا آپ کے سامنے سے آدمی کو عرش کر لیا جاتا ہے آپ خاموش ہیں کچھ نہیں بولتا یہ جو چیزیں ہیں اس کے لئے سیاست چاہیے تاکہ ظلم نہیں ہونے پائے یہ تیسری بنیادی وجہ ہے اور آخری وجہ یہ ہے کہ اگر سیاست پر اگر اسلام سیاست دونوں مل کر کے چلے تو جتنی لیکتری لائی فیصف ختم ہو جائے آپ کو معلوم ہے کبھی آپ ہندوستان کی سیاست پر آپ ان کے پوری ٹوٹل انکم کا کتنا بڑا حصہ آپ یقین نہیں کریں کہ چند لوگوں پر خرچ ہوتا ہے ایک بڑی تعداد تو ملٹری کھا لیتی ہے بڑی تعداد بہتب اگر وہ پیسے جو کھاتی ہے اگر وہ پیسے اٹھا کر کے پبلک کے کام میں ہیلتھ پر ہے ایڈوکیشن پر ہے لگا دیا جائے تو ہندوستان سپر پاورا بن جائے ہندوستان کا سارا پیسہ بے تکی جگہ جاتا ہے ابھی آپ ڈیلی سری پی ایم کی سیکیورٹی نکال لیں گے سی ایم کی سیکیورٹی نکال لیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی پورے شہر کا خرچہ ایک آدمی کو پر جا رہا ہے یہ جو لیک دری لائف ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مذہب کا کنٹرول سیاست پر نہیں ہے لہذا مذہب اس وقت مفاد پرستی کا نام ہے ایک آدمی الیکشن کی تیاری میں کتنے پاپڑ بیلتا ہے اس کو آخرت سے کیا تعلق ہے وہ صرف ایک آدمی الیکشن لڑا ہے آپ ایم ایل اے یا ایم پی کی پوری تنخواہ پانچ سال کی نکال لیجئے وہ تنہ وہ پانچ دن میں خرچہ کرتا ہے الیکشن کے ٹائم میں کہاں سے خرچہ کرتا ہے اور کیوں خرچہ کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ ہم کا اس کو سو گناہ کہاں سے ہے الیکشن جیتے کے بعد نکال لینا ہے یہ پورا شسٹم کرپٹ ہے لہذا اسلام جو چاہتا ہے ست لیکڈری آئٹم بننے کے بجائے پبلک کو فائدہ ہو مظلوم کی اداد رسی ہو اللہ کا قانون ہو تاکہ اس پنشمنٹ کو نافذ کیا جائے جس سے ہم کنٹرول میں آتے ہیں ورنہ ایسے ہی گاڑی چلتی رہے گی ایسے دلی کے ایک واقعات ایسے ہی پچاسوں جگہ دلیاں بنتی رہیں گی اور معاملات بھی گڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے دادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بھی ہم دی سبحان اللہ بھی ہم دی کشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر قبط بل سبحان اللہ بھی ہم دی سبحان اللہ بھی نہیں ہے ہم